محطرم دینی وحسنائی بھائیو نوجوان ساتھ و بزرگو آج درس کا موضوع ہے ایک رات دشمن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا دخل الرجل بیتہو فذکر اللہ تعالی عند دخولہ وعند طعامہ کہ جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے وعند طعامہ اور کھاتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے وقال الشیطان لی اصحابہ تو پھر ایسی صورت میں شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشا اس گھر میں اب تمہارے لیے نہ تو کھانے کا انتظام ہے اور نہ ہی رات گزارنے کا انتظام ہے اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے اور پھر جب کھاتے وقت بھی وہ نام نہیں لیتا ہے اللہ کا تو شیطان کہتا ہے ادرکتم المبیت والعشا کہ تم نے جو ہے رات کا ٹھکانا بھی پا لیا اور کھانا بھی پا لیا یعنی انسانوں کے ساتھ جو مسئلہ ہے روزی روٹی اور مکان کا شیطان کا بھی وہی مسئلہ ہے تو شیطان بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ روٹی روزی کا بھی انتظام ہو گیا اور مکان کا بھی انتظام ہو گیا تو میرے بھائیو یہ وہ دشمن ہے شیطان کہ جو دشمن تو ہے لیکن انسان بساوقات اس سے بچ نہیں پاتا ہے جبکہ دشمن کی معارفت کے بعد انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس سے بچوں اس کے وار سے بچوں اس کے حملے سے بچوں وہ میرے ساتھ رہنے نہ پائے اس لئے دشمن ہے نا تو نقصان پہنچائے گا بھئی آپ کے ساتھ رہے گا آپ کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو نقصان ہی آپ کو پہنچائے گا اب ظاہر سے بات ہے کہ شیطان جب آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا ہے آپ اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو وہ کھانا جو آپ کے جسم کے لئے مفید ہونا چاہیے جو فائدہ مند ہونا چاہیے وہ آپ کے لئے نقصان کا ذریعہ بنے گا شفا کے بجائے بیماری کا ذریعہ بنے گا اس کھانے سے خیر اور برکت ختم ہو جائے گی یہی شیطان کا کام ہے جب یہ گھر میں داخل ہوگا تو زیادہ کو کم اور کم کو زیادہ کرے گا زرہ کو پہاڑ اور پہاڑ کو زرہ بنائے گا رائے کو پربت اور پربت کو رائے بنائے گا آپ کھانا کھائیں گے لیکن کھانا کھانے کے بعد بھی اگر آپ نے کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا ہے تو کھانا کھانے کے بعد بھی آپ آسودہ نہیں ہو پائیں گے وہ کھانا جو آپ کو شفا پہنچانی چاہیے آپ کے جسم کے لئے جو فائدہ مند شہد کے لئے فائدہ مند ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پائیں گے بھائی شیطان ہے وہ آپ کے دین کا بھی دشمن ہے اور دنیا کا بھی دشمن ہے اسی لیے ہم دیکھے گھر میں جو بساوقات ہوتا ہے کہ بات کہیں چل رہی تھی بیوی سے کچھ بات ہوئی بھائی بھائی میں آپس میں کچھ بات ہوئی بات کہیں چل رہی تھی بات کہیں پہنچ جاتی ہے بات ذرہ برابر کی حیثیت کی تھی لیکن پہاڑ کے برابر ہو جاتا بات ہوتے ہوتے تو طڑک تو طڑک تو طڑک ہوتے ہوتے کہاں کی کہاں پہنچ جاتی یہ بات یہ کیا ہے یہ شیطان ہی ہے جو آپ کے ساتھ گھر میں آیا ہے اور وہی یہ سب کچھ کر رہا ہے اسی لئے علماء کرام کہتے ہیں کہ شیطان جب انسان کو غصہ دلاتا ہے انسان جب کسی بات کے اندر الگ جاتا ہے تو پھر شیطان معمولی بات کو پہاڑ بنا کر دکھاتا ہے معمولی سی بات کو پہاڑ بنا کر دکھاتا ہے دیکھئے طلاق جو ہوتے ہیں آپ اس کی اصل بنیاد اور وجہ پہ جائیں گے نا بڑی ہلکی سی چیز ہوتی ہے میرے بھائی بڑی ہلکی سی چیز بہت معمولی وجہ رہی ہوگی لیکن دیکھئے کہاں سے کہاں بات پہ ہو جاتی ہے تو یہ شیطان کا کام ہے جب شیطان جو شیطان آپ کے ساتھ گھر میں داخل ہو چکا ہے اس سے علماء کرام کہتے ہیں کہ گھر میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک آدمی بھی بے دین نہ ہونے پائے سارے کے سارے لوگ دندار ہیں اگر ایک بھی بے دین ہے تو اس بے دین آدمی کے راستے سے ذریعے سے شیطان گھر میں داخل ہوگا اور گھر میں کیا ہے بگاڑ پیدا کر دے گا تو یہ نبی کریم علیہ السلام نے دو بات کی جو میں نے کہا نا کہ ایک رات کا ساتھی تو وہ یہی ایک رات کا ساتھی ہے آپ کا دشمن ہے جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں بسم اللہ نہیں پڑھ کے داخل ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ داخل ہوتا ہے اور جب آپ کھانے میں بیٹھتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں تو وہ کھانے میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے اس لئے میرے بھائیوں شریعت کے تعلیمے کی گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کہا جائے کھاتے وقت بسم اللہ کہا جائے خود بھی کہیں زور سے کہیں تربیت کے لئے تاکہ سارے کے سارے لوگ سنیں اور پڑھیں اور بچوں کے بھی تربیت ہو اللہ تعالیٰ ہیم اور آپ کو کہنے سنت عمل کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن